بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم آج کا میرا موضوع ہے قرآن من معاشرے کا قیام جب ایک شخص پیدا ہوتا ہے تو نہ وہ پیداشی طور پر شریف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مجرم ہوتا ہے بلکہ اس کے اچھے انسان بننے اور مجرم بننے میں معاشرہ اہم کردار ادا کرتا ہے اگر ایک بچہ ایسے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے جہاں کے لوگ با اخلاف با شعور اور پڑے لکھے ہیں تو وہ بچہ فطری طور پر اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اس کے برعکس اگر ایک بچہ ایسے معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے جہاں کے لوگ برد اخلاق بے شعور اور انتانوں تو اس بچے پر یہ سب منفی اثرات مرتب کرتی ہیں صرف یہ نہیں بلکہ اگر وہ معاشرہ مختلف برائیوں میں مختلا ہے تو یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی برائیوں سے پرے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں اور اچھے بھلے انسان کو مجرم بنا کر رکھ دیتی ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں امن و سکون بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے میرے خیال میں اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا جو امن و سلامتی کو نہیں چاہتا ہوگا اپنے جسم و خاندان عزت و عبرو سب کو عدید ہیں کیونکہ امن و سلامتی معاشرہ افراد اقوام اور ملکوں کی ترقی اور کمال کے لیے انتہائی ضروری ہیں جن ممالک میں معاشروں کے اندر امن اور سلامتی نہیں ہوتی وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتے ہیں اور اخلاقی دروت کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کو سکون ہو اور ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہوگا اور دوسروں کے عید تلاش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو خود بے عید بنانا ہوگا کیونکہ اچھا معاشرہ بہترین انسانوں سے ہی تشکیل پاتا ہے لکھی کی منازل تیہ کرنے کے لیے جہاں تعلیم ضروری ہے وہاں قرآمن محول کا ہونا بھی ضروری ہے آج دنیا قرآمن معاشروں کی طرف دیکھ رہی ہے اور قومِ امنِ سلامتی کی مطلاشی ہیں امنِ سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ تمام تمام مذائب اور رنگ و نسل کے لوگوں میں ہمانگی کی صدا پیدا کی جائے ایک دوسرے کی عبادات رنگ و نسل قومیت اور مذائب پر تنقید نہ کی جائے جیسے یہ سب کچھ ہم کو عزید ہے اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح عزید ہے جب آپ دوسروں کو عزت امن و سلامتی دیں گے تو معاشرے میں خود امن و امان اور سلامتی پیدا کی جائے گی شکریہ